لگا کے چھوٹے چھوٹے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مارکس نہیں رہتے سکارس رہنے کے چانسے کم ہو جاتے ہیں پہلے تو دو تین منٹ کے لیے رکھیں اچھے جب آپ پہلے ویکیوم کر رہے ہوں گے کبس لگا کر تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے پوائنٹ پر ہمیں زیادہ ریٹنس یا ڈارٹنس ملتی ہے اس پوائنٹ پر اس کا مطلب ہے ہجامے کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سا آلیو آئل لگانے کے بعد ایسا ہلکا سے ایک بس ویکیوم کریئٹ کریں اس کے بعد ایسا روٹیٹ کریں اس کو گھومائیں تو آپ کے اندازہ ہو جائے گا کلر اسکن کا چینج ہونا شروع گا اگر ڈارکر ہے وہ ایریہ تا اس کا مطلب ہے ہجامے کی زیادہ ضرورت ہے کچھ مریض سے ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کہیں تو وہ اس جگہ زیادہ کریں کوئی تکلیف نہیں تو سنت والے پوائنٹس کو ابتیار کریں اور اس کے بعد جب کش لگانے کے بعد پھر آپ جب پم کریں گے تو اس میں خون آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ تو خون بس تھوڑے دیر کے لیے اس کو رہنے ہیں کچھ منٹ کے لیے رہنے ہیں اس کے بعد کب خالی کر لیں اور پھر دوبارہ سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اوزنگ ہوتی رہتی ہے اچھا اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ تین بار تک ہم اس کو سپ کرنا ہے یہ پانچ بار تک کرنا ہے یہ دو بار تک ایسا کوئی رول نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے آپ نے ایک بار یا دو بار کیا اور اس کے بعد پلازmar آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک لیکٹ سا وائٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ آنا شروع ہو گیا ایک سائن ہے کہ بھئے آپ اس کو رکھنے ہیں اور کبھی کبھی پلازمہ نہیں آ رہا ہے اس کا م corresponding یہ نہیں کہا آپ پلازمہ کے انظار کرنے ہو سکتا آپ تین بار کیا چار بار کیا ہے پلازمہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہ لیمٹ دیکھنی پڑے گی کتنا آپ نکال سکتے ہیں کتنا نکال چکے ہیں تو وہ رول نہیں آپ وہیں چھوڑ دیں اس کا اگر آپ کنے ایک لیمٹ کراس کر گیا ہے وہ اس کے خریب ہیں تو اتنے ہی آپ چھوڑ دیں اس کو کچھ چھوٹے پہلے لگانے تاکہ اس دیر تک نہ ہو اس کے بعد میں آپ اس کو ساف کر دیں ساف کرنے میں دوبارہ بیٹرنین استعمال کر سکتے ہیں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں بلیک سیڈ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں پریفر کرتا ہوں کہ ساف بیٹرنین سے میں کرتا ہوں اس کے بعد میں انٹی بائریک پاورر کے سپری بھی میں کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو بتا لیتا ہوں کہ بھئی گھر جا کر آپ جو ہیں آلیو آئل لگا لیں یا کچھ بھی لگا لیں یہ مریضوں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں جو میں خود اپنے کرواتا ہوں تو میں بعد میں بس آلیو آئل یا شہد لگوال لیتا ہوں اور اچھا کچھ پوست ہجامہ precautions ہیں یا suggestions ہیں کہ ہجامہ کروانے کے بعد میں بہتر یہ ہے کہ مریض مچھلی اس دن نہیں کھائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ بھی نہیں پیئے بیف بھی نہیں کھائے مجھے کوئی scientific اس کا کچھ justification نہیں ملا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہو کچھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دن میں اگر ہم دودھ نہیں پیئے اور بیف نہیں کھائے لیکن فش کا یہ ہے کہ فش میں چونکہ omega 3 ہوتی ہے اور omega 3 blood thinner ہے تو اس میں اوزنگ کے chances بڑھ جاتی ہیں تو جس دن ہجامہ کروانا ہو بہتر یہ ہے کہ فش نہ کھائی جائے اور بعد میں بھی ایک دن نہیں کھائی جائے اور ایس فرین وغیرہ بھی روکا گئے بہتر یہ ہے اور جس وقت ہجامہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ پیٹ خالی ہو ایک کم سے کم تین چار گھنٹے پہلے نہیں کھائے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کروا ہے لیکن روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا ضرور فرض نہیں مزد نہیں بغیر روزے کے بھی ہجامہ کروا سکتا ہے اور ہجامہ کی ڈیٹس جیسے میں نے شروع میں ارس کی کہ بہتر وہ دن ہے کہ منڈے ٹوزڈے تھرسڈے سیونٹین نائنٹین ٹوینٹ فرس ہجری کلینڈر ڈیٹس لیکن ہجامہ کسی بھی وقت کروائے جا سکتا ہے کسی بھی تاریخ میں کروائے جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے مثال کے طور پر اس وقت ضرورت ہے اور سرمہ درد ہو رہا ہے تو اس وقت کروا سکتے ہیں اس کو کوئی منع بھی نہیں اور ہو سکے تو وینزڈے کو آوائٹ کریں کیونکہ فرمایا کہ نہیں پسند کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا آوائٹ کریں تو بہتر ہے اس کے علاوہ بس میں گزارشے کروں گا سب سے کہ ہجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں اور سب کو کروانا چاہیے اور یہاں الحمدللہ رب ممالک میں اس کا کافی رواج ہے لوگوں کو اس کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے ملکوں میں ہندوستان میں پاکستان میں اور ان علاقوں میں ابھی ہجامہ کا اتنا رواج نہیں ہے بہت دیندار لوگ اس کو کرواتے ہیں بلکہ بہت دیندار لوگ اس کے بارے میں علم ہے کرواتے وہ بھی کمیلوں ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک ایسی بڑی سنت اس کو خوب رواج میں لانا چاہیے اور عجر کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ کا حکم سمجھ کر اور انشاءاللہ فائدہ ضرور ہے یقینی ہے اور ایک بار تو بلکہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس مسلمان مریض ہیں زیادہ لیکن میرے پاس ایک تھوڑے دن پہلے کینین پیشنٹ آئے اور کرشن تھے تو ان کو تکلیف تھی لوگ بیٹھنے پینٹ کسی نے سجس کیا کہ فلان ڈاکٹر اس کے پاس تلے جاؤ تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں یہ کوئی ہجامہ کرتا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں بس میں اسپیشل اسٹ ہوں پینٹ کا تو وہ آئے تو میں نے ان کو سجس کیا آپ ہجامہ کروالو انہوں نے کہا اچھا ہجامہ یہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ بلڈ نکالنے کا کہنے میں نے پڑھاتا تھا اس کے بارے میں لیکن وہ تو اسلامی طریقہ ہے اس لئے میں نہیں کروانگو اس کو تو آپ کچھ اور سجس کرو تو میں نے سمجھا ہے اسلامی طریقہ ہے صحیح بات ہے لیکن آپ بھی اللہ کے بند ہو اور جتنی چیزیں اسلام کی انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے آپ کروالو آپ کو اللہ نے منائے مجھے بھی اللہ نے منائے تو خیر میں نے ان کو سمجھا ہے وہ تیار ہوگئے میں نے ان کا ہجامہ کیا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کچھ دن سے وہ جاب بھی نہیں جارہے تھے اور بہت تکلیف میں تھے اس کے بعد جب میں نے ان کا ہجامہ کیا تو ان کو لور بیک میں پہنتا تو ہجامہ کرنے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے اس کے بعد میں ایسے نیچے جو پہے پھر پیچھے ہوئے پھر دھائیں پھر بھائیں کوئی دگلے کے نہیں تھی تو کہلے It's amazing I can't believe it کہ اس طرح کے اتنا زیادہ اس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے اور پھر باہر جا کے بھی سوچتے رہے دو تین منٹ تک اپنی باڈیو وہ آگے کیا پیچھے کیا کہ لیں میں یقین نہیں کر سکتا ہے کسی چیز سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور میں تو اتنے دن سے بیمار ہوں اور بستر کروں اور چل کر بھی آئیتے تھے ایسے ٹیڑی کمر کر کر آئیتے اس کے بعد میں چلتے وقت کہنے لگے دوگ یہ تمہاری ٹرک ہے تم مجھے چاہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں میں کچھ پڑھوں اور مجھے تم نے شوق پیدا کر دیا تو یہ چیزیں ہیں اس میں خیر ہے اس کو پھیلانا چاہیے لیکن بزی ایک وزارش یہ تھی کہ اس کو جو لوگ کرتے ہیں پڑھ کر کریں سمجھ کر کریں اس کی ٹریننگ لیں اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس میں اس سے امت کو فائدہ ہو اور امت کو نقصان نہ ہو تو اس میں جیسے احتیاط کے ساتھ کریں اور ہائیجینی کنڈیشنز کا خیال لگتے ہو کریں گلفز پہنیں یہ گلفز گلفز پہنیں اچھا ایک وقت میں ایک آدمی کا ہیڈامہ کریں ایسے نہیں ہے کہ وہ دو لوگ تین لوگ کو ایک ساتھ بٹھا لیا تو ابھی اس کو ہیڈامہ کیا پہ روسی کو اسی گلفز سے اس کو ہیڈامہ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے جو کمینکیبل ڈیزیزز ہیں وہ پھیلنے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے بھی صفائیوں اپنے پہنے سر بھی ڈھگیں کبھی کبھی سر میں کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ سر کے بالوں کو ساف کریں تو بھی اس میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو تمام احتیاط کو انشاءاللہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسلام علیکم اسلام علیکم مسجدی اس کا ساتھ اس کا ساتھ اس کا ساتھ اس کا ساتھ